تو سکست اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے کلاس سی سے جہاں پر مس سائے سب بچوں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اس سال کلاس میں فائنل اگزام میں سب پاس ہوئے مس سائے کی یہ بات سنتے ہی کلاس کے بہت سارے بچے خوشی سے چلانے لگتے ہیں لیکن آیا اینو کوجی اور ہوری کتا کو اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا مس سائے سب کو یہ بتاتی کہ یہ ریزلٹ ابھی تک کا تم لوگوں کا سب سے بیسٹ ریزلٹ ہے یاماوشی کہتا ہے کہ یہ اگزام تو بالکل ہی ایزی تھا تو یہ کہ اس کا مجاک اڑاتی ہوئے کہتا ہے کہ بھائی تو کلاس میں سیکنڈ لاسٹ آیا ہے اس لئے زیادہ مجھے مت کر تو یاماوشی کہتا ہے چلو اس میں اچھا تو ہے کہ میں تمہارے ایسے لاسٹ تو نہیں آیا نا اور پھر یہ دونوں آپس میں بحث کرنے لگتے ہیں پھر مس سائے بتاتی کہ اس سال کوئی بچہ کلاس سے باہر نہیں ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بچہ اسکول سے باہر نہیں جانے والا اور اسکول کی ہسٹری میں آس تک ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا اس لئے اسکول والوں نے اس سال ایک اسپیسل اگزام کنڈکٹ کروانے کا سوچا ہے میم کی اس بات کو سننے کے بعد پوری کلاس شاک ہو جاتی ہے مس سائے کہتی ہے کہ اسکول والے جانتے ہیں کہ تم سبھی بچے ایکسلنٹ ہو یہ سننے کے بعد یاماوشی اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو اسکول والے ہمارے اگزام کیوں لے رہے ہیں اس پر مس سائے کہتی کہ ہم ٹیچرز جانتے ہیں کہ اس والے اگزام سے تمہارے اوپر برڈن آئے گا لیکن پھر بھی ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے ہیں تب ہی یوسو کے پوچھتا ہے کہ مس سائے آخری اگزام ہونے کیسے والا ہے تو مس سائے بتاتی کہ اس بار جو اگزام ہونے والا ہے اس کا نام ہے کلاس پول اس کے بعد مس سائے کلاس پول اگزام کو ایکسپلین کرنے والی ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ابھی سے لے کے چار دن تک ہم سبھی بچوں کو اپنے کلاس میٹس کو ایویلیویٹ کرنا ہے پھر ہر سٹوڈنٹ کو تین ایسے بچوں کو سیلیکٹ کرنا ہے جسے وہ پریز کرنے کے لائک سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ ساتھ انہیں تین ایسے بچوں کو بھی سیلیکٹ کرنا ہے جنہیں وہ گھٹیا سمجھتے ہیں اور جس کسی سٹوڈنٹ کو سب سے زیادہ پریز ملے گی کلاس والوں سے اسے ایک سپیشل ریوارڈ بھی دیا جائے گا جو ہوگا پروٹیکشن پوئنٹ اس پروٹیکشن پوئنٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ سٹوڈنٹ کبھی فیوچر میں کلاس سے ایکسپیلڈ ہونے والا ہوگا تو وہ یہ پوئنٹ کا یوز کر کے بت سکتا ہے یہ سننے کے بعد باقی سارے سٹوڈنٹس بہت خوش ہو جاتے ہیں اور آیاونو کو جی سوچتا ہے کہ یہ تو بہت کمال کا پوئنٹ ہے لیکن تب ہی یو سوکے پوچھتا ہے کہ کلاس کے تین سب سے گھٹیا بچوں کے ساتھ کیا ہوگا جس پر مسائے کہتی ہے کہ اس اگزام میں کوئی ایک ہی بچہ سب سے لاشٹ میں ہو سکتا ہے کیونکہ اس اگزام میں پریز پوئنٹ کو پوزیٹیو میں اور کرٹیسیزم پوئنٹ کو نیگٹیو میں لیا جائے گا جس سے یہ پتہ لگ جائے گا کہ کلاس میں ٹاپ اسٹوڈنٹ کون ہے اور لاشٹ اسٹوڈنٹ کون ہے اور اگر کوئی بچہ لاشٹ آتا ہے تو اس بار وہ سکول سے باہر نکال دیا جائے گا یہ سننے کے بعد سب بچے واپس سے شوق میں چلے جاتے ہیں لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی یہاں پر ابھی ایک اور ٹویسٹ ہے ان کی میم یہ بتاتی ہے کہ پروٹیکشن پوئنٹ کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹاپ کرنے والا اسٹوڈنٹ اپنے پروٹیکشن پوئنٹ کو فیل ہونے والے اسٹوڈنٹ کو نہیں دے سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس اگزام کے بعد کوئی نہ کوئی بچہ اسکول کے باہر جرور جانے والا ہے آیاونو کو جی من میں یہ سوچتا ہے کہ یہ اگزام ابھی تک کا سب سے سمپل اگزام ہے لیکن سب سے ڈینجرس بھی کیونکہ اس میں بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے تو ایک بچہ چلاتی ہوئے مہم سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ سیریسلی بول رہے ہیں کہ اس اگزام کے بعد کوئی نہ کوئی بچہ اسکول سے باہر جرور جائے گا تو مسائے کہتی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہونے والا ہے لیکن اگر کوئی بچہ ایکسپیلڈ ہونے والا ہے تو اس کی پینلٹی پوری کلاس کو نہیں لگے گی بھوری کتاب بولتی ہے ہمیں سپیسل ریپاوٹ تو ملے گا لیکن ہمیں اس کے لیے رسک بھی لینا ہوگا اس سے بچنے کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے تو ہمیں رولز کو فالو کرنا ہے اور اس اگزام کو دینا ہے آیاونو کو جی منی من سوچتا ہے سگائی ناگی کے فادر ایسے پرسند تو نہیں ہیں جو اس اگزام کو کنڈکٹ کروائے پھر ہراتہ سب کو موٹیویٹ کرتی ہوئے کہتا ہے کہ تم لوگ چنتہ مت کرو اس اگزام میں فیل ہونے سے بچنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ جرور ہوگا اوری کتاب بھی بولتی ہے کہ ہاں ہراتہ سہی بول رہا ہے ہم سبھی کو مل کر کام کرنا ہوگا اور سبھی کے لیے ووٹس کو ایکول کرنا ہوگا اوری کتاب کی بات سننے کے بعد مسائی کہتی ہے کہ ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ایسا ہوا تو یہ ٹیسٹ پھر سے کروایا جائے گا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے کلاس کے علاوہ دوسری کلاس والوں کے لیے بھی ووٹ کرنا پڑے مسائی یہ بھی کہتی کہ سکول سے باہر نکلنے سے بچا بھی جا سکتا ہے اور وہ طریقہ ہے 20 ملین پوائنٹس کا یوز کر کے اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کسی بھی سٹوڈنٹ کے پاس 20 ملین پوائنٹس آنا کتنی مشکل کی بات ہے اب یہاں پر یاماوچی رونے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ اگزام ابھی تک کا سب سے واہیات اگزام ہے تو ایک لڑکی بولتی ہے تم بہت شور مچا رہے ہو یاماوچی تو یاماوچی اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے پکا کرٹیسزم ووٹ دینے کی سوچ رہی ہونا اس پر ساٹو ریپلائی کرتی ہوئے بولتی ہے کہ ہم کسی کو تھوڑی نہ ہوتائیں گے کہ ہم کسے ووٹ دے رہے ہیں تو یاماوچی کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو میں تمہارے لیے ووٹ کروں گا وینجی بولتا ہے کہ یہ اگزام آنے والے دو سالوں کو دیکھتے ہوئے لیا جا رہا ہے اسی لیے یہ اگزام بیسٹ اپورچنٹی ہے اپنے کلاس سے گھٹیا بچوں کو باہر نکالنے کے لیے جیسے کی تمہارے یہ فالتو کے دونوں دوست یہ دیکھتے ہوئی یوسو کے سب کو سانت ہونے کے لیے کہتا ہے تو پھر ایک لڑکا ریپلائی کرتا ہے کہ تم تو شانت ہی رہو گے نا کیونکہ تمہیں تو اچھے ووٹ ملنے والے ہیں اب یہ دیکھ کے کلاس میں سبھی لوگ ایک دوسرے سے بحث کرنے لگتے ہیں تب ہی ہوری کتا کھڑی ہوتی ہے اور سبھی سے کہتی ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس ووٹ کرنے کے لیے بہت ٹائم ہے اسی لیے تب تک ہم کچھ نہ کچھ سوچ لیں گے پھر مسائی کہتی ہے کہ بینا نام کی ووٹنگ الاؤ نہیں کری جائے گی اور کوئی بھی خود کو ووٹ نہیں کر سکتا اور ساتھ میں ہی ایک سٹوڈینٹ کو کوئی دو بار ووٹ نہیں کر سکتا کلاس پول چار دن بعد ہوگا اس کے بعد سین ہوتا ہے ایک کیفے کا جہاں پر آیا نو کوجی کا گروف بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اگزام کے بارے میں سوچ رہا ہے جہاں پر یوکی مورا سب کو یہ سجیسن دے رہا ہوتا ہے کہ کیوں نہ ہم لوگ ایک ٹیم بنا لیں اور ایک دوسرے کے لیے ووٹ کریں جس پر حسابے کہتی ہے کہ تمہارا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے پریز ووٹ کریں یوکی مورا کہتا ہے کہ ہاں تم نے صحیح کہا ہم ٹاپ تو نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم ہم لاشٹ تو نہ آئے تو سکورا یوکی مورا سے کہتی ہے کہ کیا یہ سب کچھ صحیح رہے گا کیونکہ میس سائے نے کہا تھا کہ ووٹس کو کنٹرول کرنا یوزلس ہے یوکی مورا کہتا ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو دوسرے گروپ یہ کر لیں گے آیا نو کوجی بولتا ہے ایک دوسرے کو بچانا اچھا رہے گا کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بھی سکول سے باہر جائے اس پر ساکورا بولتی ہے کہ ہاں میں بھی یہی چاہتی ہوں آیا نو کوجی منی منس ہوستا ہے کہ کلاس میں جس بھی بچی کی ریپوٹیشن سب سے گھٹیا رہے گی وہی بچہ لاشٹ آئے گا اور اب لگتا ہے کہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اگلے سین میں دکھایا جاتے کہ آیا نو کوجی اور ہوری کتا لائبریری میں روین سے بلنے آئے ہیں ہوری کتا روین سے کہتی کہ کیا بات ہے تم بڑے ریلیکس لگ رہے ہو ہوری کتا کو دیکھ کر روین بھی کہتا ہے کہ ارے دیکھو کون آیا ہے ہوری کتا اور اس کے ساتھ گھومنے والا لڑکا اس کے بعد یہ سبھی لوگ لائبریری سے باہر جاتے ہیں اور ہوری کتا روین سے پوچھتی ہے کہ آخر تمہیں مجھ سے چاہیے کیا ہوری کتا روین سے پوچھتی ہے کہ آخر تم اس اگزام میں کرنے کیا والے ہو تو ہوری کتا کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اسکول سے باہر جانے کیلئے تیار ہو ویسے بھی زیادہ تر سٹوڈنٹس خوشی ہوں گے اگر تم اسکول سے باہر چلے گئے تو روین کہتا ہے کہ تمہارے لیے اچھا سمیں کہ تم مجھے ابھی کرش کر دو ویسے بھی میرے جانے کے بعد کلاس ڈی کے جیتنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے ہوری کتا اس پر بولتی ہے کہ تمہارے لیڈر نہ بننے کی سکل کے قارن تم کلاس ڈی میں ڈی موٹ ہو چکے ہو اور شاید یہ لاش ٹائم ہو کہ میں تم سے بات کر رہی ہوں اس کے بعد وہ یہ بھی پوچھتی ہے کہ اگر تم اس اگزام کو سیریسلی لو تو کیا تم بینہ ایکسپیلڈ ہوئے اس اگزام کو پاس کر لوگے تو روین کہتا ہے یہ کیسا فالتوسا سوال ہے اوویس سی بات ہے میں آرام سے پاس کر لوں گا روین کہتا ہے کہ کیا تمہیں میرا سیکریٹ پلان چاہیے کیا اس اگزام کو پاس کرنے کا جس پر ہوری کتا اسے منع کر دیتی ہے ہوری کتا یہ بولتی کہ اگر کسی نہ کسی کو اسکول سے باہر نکلنا ہے تو ہمیں یہ ڈیسائٹ کرنے پڑے گا کہ وہ ہوگا کون روین کہتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ تم بہت بیک ہو تم اپنے بھائی تک کو فیس نہیں کر سکتی تو اسے کیا فیس کروگی اور یہ بولنے کے بعد روین وہاں سے چلا جاتا ہے روین کے چلے جانے کے بعد آیا ایانو کو جی منی من سوچتا ہے کہ میں نہیں چاہتا ہے کہ روین ایکسپیلڈ ہو ہوری کتا آیا ایانو کو جی سے بولتی ہے کہ روین کو کرٹیسیزم بورٹ ملنا ہی ہے آیا ایانو کو جی بولتا ہے کہہ تو وہ صحیح رہا تھا تو میں اپنے بھائی کو بھی فیس کرنا چاہیے ہوری کتا بولتی ہے میرا بھائی مجھے فیس نہیں کرے گا وہ بس ایک ہی پرسن میں انٹریسٹڈ ہے اور وہ ہو تم اگلا سین ہوتا ہے رات کا جہاں پر کاروری زاوہ آیا ایانو کو جی سے فون پر بات کر رہی ہے وہ آیا ایانو کو جی سے پوچھتی ہے کہ انہیں اگزام کے لئے کیا کرنا چاہیے آیا ایانو کو جی اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے تو گروپ بنانا سٹارٹ کر دیا ہے تو وہ کہتی ہے ہاں کچھ بچوں کے ساتھ آیا ایانو کو جی کہتا ہے کہ ابھی تم ہی راتہ کو ڈیٹ نہیں کر رہی ہو تو ہو سکتا ہے کہ لڑکیا تمہیں کرٹیسیزم بورٹ نہ دیں تو وہ بولتی ہے ہاں تم صحیح بول رہے لیکن تمہیں اپنا دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ تمہیں سٹینڈ آؤٹ نہیں کرتے ہو اور تمہارے گریٹس بھی تھوڑے ایوریج ہیں آیا ایانو کو جی بولتا ہے کہ وہ ایسے سٹوڈینٹ کو کرٹیسائز ووٹ دے گا جو کلاس کے لئے یوسفل نہیں ہے اگلا سین ہوتا ہے صبح کا جہاں پر ایچی نو سے کسی کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی وہ آیا ایانو کو جی کو دیکھ لیتی ہے اور اسی کے ساتھ چلنے لگتی ہے ایک ساتھ چلتے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے اگزام کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں ایچی نو سے بولتی ہے کہ کلاس پول ابھی تک کا سب سے ڈیفیکلٹ ایگزام ہے ایچی نو سے آیا ایانو کو جی سے بولتی ہے اگر دوسری کلاس کو ووٹ کرنا ہوگا تو میں اپنا پریز ووٹ تمہیں ہی دوں گی آیا ایانو کو جی بولتا ہے کہ رہنے دو ایسے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں یہ ڈیزرب نہیں کرتا ایچی نو سے منیمن سوچتی ہے کہ آج وہ بہت خوش ہے کیونکہ وہ آج آیا ایانو کو جی سے بات کر پائی تب ہی وہاں پر سگایا ناگی آ جاتی ہے اور ایچی نو سے اسے دیکھ کر بولتی ہے کہ اچھا میں چلتی ہوں سگایا ناگی آیا ایانو کو جی سے بولتی ہے تمہیں نہیں لگتا یہ اگزام کچھ جادہ ہی ڈیفیکلٹ ہے اس کے بعد وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کے پاپا کو چیئر مین کی پوزیسن سے ہٹا دیا گیا ہے اور یہ اگزام اسکول والوں نے بہت جلدواجی میں بنایا ہے تاکہ کوئی نہ کوئی بچہ ایکسپل جرور ہو سکے آیا ایانو کو جی بولتا ہے کہیں تم میری بات تو نہیں کر رہی سگایا ناگی بولتی ہے میں نے جو تمہیں چیلنج دیا تھا وہ اگلے اگزام کے لیے رکھ دیتے ہیں تو آیا ایانو کو جی بولتا ہے کہ اگر مجھے سارے کرٹیزم ووٹ ملے تو میں اگلے اگزام کے لیے بچ ہی نہیں پاؤں گا اور وہ یہ بھی بولتا ہے کہیں تمہارے دوست تمہیں دھوکہ نہ دے دیں تو سگایا ناگی اس پہ بولتی ہے کہ انہوں نے پہلے ہی ڈیسائٹ کر لیا کہ کون کلاس سے باہر جانے والا ہے اور جو سٹوڈنٹ کلاس اے سے باہر جانے والا ہے وہ ہے کاتسوراگی اس کے بعد وہ آیا ایانو کو جی سے پوچھتی ہے کہ تمہارے کلاس سے کون باہر جائے گا تو آیا ایانو کو جی بولتا ہے اسے اس سے کوئی بھی مطلب نہیں جس پر سگایا ناگی بولتی ہے اچھا ایسی بات ہے لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کلاس ڈی سے روین باہر جا سکتا ہے لیکن اگر میں کلاس ڈی کی بات کروں تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس ٹیم ورک والی کلاس میں سے کون باہر جائے گا کچھ بھی ہو مزہ تو بہت آنے والا ہے اور وہ یہ بات کر کے چلی جاتی ہے اگلا سین ہوتا ہے ایک چھوٹے سے فلیش بیک کا یہاں ناگیوں اچی نوسے سے بولتا ہے کہ میں تمہارا انتظار کروں گا اچی نوسے کچھ پرائیویٹ پوائنٹس کی بات کر رہی ہوتی ہے لیکن ناگیوں اس کی نہیں سنتا اور اپنی سیٹ سے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اچی نوسے کے پاس جا کے بولتا ہے میرے ساتھ دیٹ پہ چلو ہو نامی اگلا سین ہوتا ہے پریزنٹ کا جہاں پر اچی نوسے اپنے آپ سے بول رہی ہوتی ہے کہ میں جھے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچانا ہوگا اور یہی پہ یہ اپیسوٹ اینڈ ہو جاتا ہے تھانکس فور ووچنگ